لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کچھ لوگ فطری طور پر عقل مند ہوتے ہیں کچھ چالاک ہوتے ہیں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس بات کا جواب دیا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں پیش آئے جب ایران کا بادشاہ حرمزان بیڑیوں اور زنجیروں میں جھکڑے ہوئے انتہائی زلط اور خوری کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا تھا حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ بات چیت کرو حرمزان نے کہا کروں تو صحیح لیکن آپ مجھے بتائیں کہ زندوں والا کلام کروں یا مردوں والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ زندوں والا کلام کروں تو جو حرمزان تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی دیکھو ہم شان والے تھے تم جاہلیت میں تھے نہ ہمارے لئے کوئی دین تھا اور نہ تمہارے لئے ہم تو عرب کے لوگوں کو کتوں کی طرح دھتکارتے تھے پھر جب اللہ نے تم کو دین کی وجہ سے عزت دی اور اپنا رسول تم میں مبعوث کیا تو ہم نے تمہاری اطاعت نہ کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو کہا تم ایسی باتیں کرتے ہو جبکہ تم ہمارے قبضے میں ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑے ہو فرمایا اس کو قتل کر دو تو حرمزان نے کہا کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے کہ قیدی کو آمن دے کر پھر قتل کر دو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کب آمن دی ہے حرمزان نے کہا کہ ابھی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ زندوں والا کلام کرو جس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا اللہ اس کو مارے اس نے امان لے لیا اور مجھے اس کی خبر نہ ہو اس واقعے کو امام بحقی نے السنن میں روایت کیا ہے علاوہ عزیز کو حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں روایت کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی